اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو می چینل نیو ٹابک ٹی وی دوستو آج پائی نیٹور کی نیو اپ ڈیٹ آئی ہے سوچا آپ لوگوں کو بتاتا چلوں وہ اپ ڈیٹ کون سی ہے شوٹی سی ویڈیو بناوں گا اور ساری چیزیں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کیو ٹو کا مقصد کیا ہے اور کیو ٹو انہوں نے کیوں یہاں پہ آج کی جو اپ ڈیٹ ہے انہوں نے کیو ٹو میں کیا کیا چیزیں بتائی ہیں کیو ون میں کیا ہوا تھا ساری چیزیں بتاؤں گا ویڈیو کا بقیدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ دوستو سے میری یہ گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نے کیا ہوا تو جلدی اس چینل کو سبسکرائب کریں پہل نوٹفکیشن کو لازمی سے پریس کر دے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں تو یار میرا ٹارگٹ ہے سو لائکس کا سو لائکس آپ لوگوں نے دینے ہیں تو اس کے تاکہ میری بھی یوٹیوب پر منٹائزیشن آن ہو سکے اور یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کیو ٹو پہلے انہوں نے کیو ون میں جو اپ ڈیٹ جاری کی تھی اس میں انہوں نے پائی والٹ جنرلیٹ کرنے کا طریقہ بتایا تھا لوگوں کو پائی والٹ آپ نے کس طرح جنرلیٹ کرنا ہے ساری ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں اور پائی والٹ کس طرح جنرلیٹ ہوتا ہے اس پر بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہوئی تو لنک آپ لوگ کو نیچے رسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا آپ پائی والٹ والی ویڈیو دیکھ کر اپنا والٹ جنرلیٹ کر سکتے ہیں اور پاس فریز کو سنبھال کر رکھیں اگر آپ بھول جاتے ہیں تو پھر آگے آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے تو کیو ون ہوگا پہلے کیو ون تھا اب کیو ٹو ہے کیو ٹری بھی ہو سکتا ہے ایک سال کو انہوں نے چار سونوں تقسیم کیا ہے تین تین مہینوں مطلب جنوری فیبری مارچ میں انہوں نے کیو ون پر جو اپ ڈیٹ آئی تھی وہ انہوں نے ریلیز کی تھی اس کے بعد کیو ٹو میں وہ کیا کرنے والے ہیں انہوں نے یہاں پہ آج کی جو اپ ڈیٹ ہے انہوں نے ساری چیزیں بتائی ہیں کیو ٹو میں وہ یہ کرنے والے ہیں یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے اگر کسی کے پاس کسی قسم کی ایسی اپلیکیشن ہے جو انٹریکٹ کرتی ہے پائی ٹیسٹ نیٹ کو تو وہ ان کے ساتھ ایکسیس کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ ان کے ڈیویلپر جو ہیں ان کے ساتھ رابطہ کر کے ایکسیس دے سکتے ہیں اب یہاں پہ جو اپ ڈیٹ ہے ریڈ مور پر میں کلک کرتا ہوں آگے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہاں پہ میں نے ریڈ مور پر کلک کیا تو یہاں پہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں Q1 میں انہوں نے بتایا تھا انہوں نے کیا 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 ہے اس کے بعد Q2 میں وہ کیا کرنے والے ہیں یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ کوئی ایسی اپلیکیشن کسی نے بنائی ہے تو وہ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے کسی اپلیکیشن کے تھرڈ پارٹی اپلیکیشن اگر ہے کسی کی اگر ان کی ٹارمز کنڈیشن پر پورا اترتی ہے تو وہ ان کے ساتھ ایکسیس کر سکتے ہیں اور پائی براؤزر کے اندر آپ کی اپلیکیشن شو ہوگی آپ کے اگر آپ کے پاس کوئن ہے آپ ان اپلیکیشن کے ذریعے بزنس کر سکتے ہیں پائی نیٹورک کے اندر یہاں پہ انہوں نے سارا کچھ بتایا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ اس کا جو انٹر فیس ہے وہ اس سے اچھا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں پائی براؤزر کا اس کے علاوہ وہ نیچے یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ نیو ڈیویلپر پورٹر بھی وہ اپڈیٹ کر رہے ہیں یہاں پہ تھرڈ پارٹی ڈیویلپر جو اپلیکیشن بناتے ہیں ان کے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں وہ آپ کی اپلیکیشن کو اپلیکیشن کریں گے پائی براؤزر کے اندر تو یہ تھی امپورٹنٹ اپڈیٹ سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں مطلب اس میں یہ ہے اگر آپ کسی قسم کی اپلیکیشن بناتے ہیں چاہے وہ ارننگ کے عوالے سے ہے یا کسی قسم کی اور کوئی اپلیکیشن ہے تو آپ ان کے ساتھ ایکسس دے سکتے ہیں ملتے ہیں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے ہسٹ عزوان خان کو دیجئے اجازت اللہ نیگے بان